اسلام علیکم بھائی جان یہ ان کا ٹائر پنکچر ہوا ہے یہ آئل ٹینکر ہے بائیس ویلر ٹائر پنکچر ہوا ہے انہوں نے چینج کر لیا ہے بڑی محنت و تگودوں کے بعد ابھی یہ استاد بڑے ایکسپرٹ ڈرائیور ہے یہ دوزار چار سے دوزار چار سے کر رہے ہیں آپ دوزار چار سے یہ ڈرائیونگ میں ہیں اور مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں اور بڑے یہ ایکسپرٹ مجھے لگے تو میں نے سوچا کہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچا ہوں کہ اگر ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یہ اندر والا ٹائر پنکچر ہوا تھا یہ جو اوپر والی شیٹ یہ بھی اس میں گز گئی تھی بہرحال انہوں نے بڑی مارس سے اس کو سیٹ کیا ہے اور آدھے گھنڈے کے اندر اس کو ریموو کر کے دوسرا ٹائر چینج کر لیا ہے میں تو حران ہو گیا تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقے کار ہوتا ہے شروع سے آخر تک بتائیں کون سی چیزیں ہیں جس کا خیال کرنا ہے جیک کب لگانا ہے ٹائر کب کھولنا ہے کون سے قابلے پہلے کون سے بعد میں یہ کیا طریقے کار ہوتا ہے جو مطلب ایکسپرٹ اوپینین میں آپ کو دوں گا ان سے ان کے ذریعے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں اور اسی چیز کو فالو کریں جی آپ کا نام کیا ہے سر حسد علی نام ہے حسد علی اچھا ابھی بتائیں مجھے کیا طریقے کار ہوتا ہے شروع سے آخر تک سر جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جیگہ سر ح Öz Akron پہلے پہلے پڑے کا زیادہ لن��ھ کہ عموانیے میں شوارے پہلے کا خreet ہوتا ہے پہلے 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 پڑے لگایاں پہلے نیچے میں جاں گا کردیں آہلیاں سے قابلے گا کردیں اس سے پھر آسانی سے یہ قابلے کھل جائیں گے اور جب قابلے دیلے کر لیں گے دیلے کر کے پھر جیک اٹھا کے قابلے کھول کے لمبر وار جو ہے نا جو اس کی نشانی ہوتی رہا لگا کے قابلے لگا کے لیکن قابلہ نکال اس کو لمبر وار لگا کے سیریز میں رکھیں کہ بھئی یہ اس میں یہ قابلے جانے جو نٹ ہیں یہ لگانے میں بھی تسلیح ہو جائے گی آپ کی آسانی ہو جائے گی یہی سارا مسئلہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے اتیاد ضروری ہے موٹر میں پولیسی عوام میں سکھاتی ہے لیکن ہم لوگ سکھتے نہیں ہیں ہم ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں مضرب آپ کا کہنا ہے کہ بھئی سیفٹی کو مطلب کونے لازمی لگائیں اس کے بعد ڈبل اشارے لگا دیں پھر جیک لگائیں پھر ٹائر کھولیں قابلے اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہ پتاؤں جو آپ کو پتاؤں وہ آدمی ایسا ہوتا ہے میرا بھائی ڈرائور لوگ ہوتے ہیں جو آگے پیچھے کونوں نے لگاتے ہیں بخالی ٹائر پنچر ہو گیا گھوٹکا نہیں لگایا نیچے گس گئے اچھا جیک سلپ ہو جائے سر یہ پھر نکسان ہے اپنا صحیح صحیح یہ ادھر لگ سکتا ہے ادھر لگ سکتا ہے گھوٹکا یہ والا یہ سر یہ گھوٹکا ادھر پہلے لگانا چاہیے اس کے اوپر جیک رکھیں یہ سر اس کے اوپر یہ ایسا سر جیک رکھت ہے سر ٹھیک اس کو پہلے بٹھا کے پھر اس کو ایدھر ٹائٹ کریں ہم در اصر ٹائٹ کر کے پھر اس کو اٹھائیں یہ تاکہ یہ ہلے نہیں صحیح اگر یہ ہل گیا یا اگر یہ دائیں ہو گیا یا بائیوں کو پھر نکسان کر سکتا ہے صحیح یہ سلپ ہو سکتا ہے آپ نے نکسان ہو سکتا ہے پھر تو انسان کی جان کو بھی خطرہ ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے جی صحیح اگر ساتھ جو مشینو والا ٹائر ہیں اگر وہ سنگل مشین ہے اس کا پہلے ٹرالے والا پہر نیچے گرائیں ٹرالے والا پہر نیچے گرائیں اس کا آخر فین پس ہا کے پھر اس کو جائے کے لگائیں نہیں آپ میں سمجھ گیا یہ آپ ابھی جو قابلے ٹائٹ کر رہے تھے پہلے آپ نے ہینڈ بریک نہیں کھینچا ہوا تھا سر وہ اس لئے ٹرال گھوم رہا تھا ٹھیک ہے اس لئے ہینڈ بریک لگائی ہے تاکہ اوپر سے وہ پہلے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں لگائی تھی سر یہ پہلے آپ نے جابیدہ رکے ہیں اس نے ہمارا کو نہیں بتا کہ ہم نے ہینڈ بریک لگائی ہوئے اچھا اچھا یہ انہیں پہلے شروع میں ہی لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ٹائر گھوم رہا ہے تو آپ نے ہینڈ بریک لگا لی صحیح 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 چلیں جی بہت شکریہ آپ کا یہ جی ان کا ٹائر یہ برسٹ ہو گیا تھا بالکل یہ ان کے اسپیر ٹائر یہاں پہ ہوتے ہیں جی سر ٹھیک ہے دو اسپیر ٹائر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ کتنے کی جوڑی آتی ہے یہ سار تقریباً جو ایک لنبر ٹائر ہے سار وہ پونے دو لاکھ کی جوڑی دو لاکھ کی اچھا یعنی ایک لاکھ کا ایک ٹائر ہے جو سپرستاسی کا ٹائر ہے سر جو چینہ کا ہے وہ ڈیڑ کا ہے وہ ایک پہنتیس کا ہے صحیح 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 اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے احتیاس سے گاڑی چلیں یہ ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا یہ گرمیوں میں جو روڈ ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا سپیڈ ماریں گے تو پھر یہ ٹائر پھٹ جائیں گے اور اگر آپ ریسٹ نہیں لیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد اسو پی تو یہ ہے کہ دو گھنٹے ٹرائب کر کے پھر پندرہ بیس منٹ کا ریسٹ لیں اگر تو آپ نہیں لیتے تو آپ کے ٹائر مسلسل چلنے کی وجہ سے گرم ہو جائیں گے اور آپ کے ٹائر پھٹ جائیں گے پھر یہ ایک لاکھ کا نقصان ایک ٹائر کا دیکھیں سار یہ ٹائر سنگل چل جائے ٹائر پندر ہو جائے نہیں پتہ چلے ڈرائیور بھائی کو پھر بھی سار یہ دونوں جا سکتے ہیں آہ بلکل وہ پتہ چل جاتا ڈرائیور کو کوئی انڈیکیشن آتی ہے یا چلنے میں پتہ چل جاتا جو آدمی ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں یہ بتا دیتے ہیں کبھی 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 یہ نہیں بتاتے ہیں اور کسی کے نظر پاڑ گئی ٹائر میں بتا دیتے ہیں ٹائر پندر ہے کیونکہ یہ اتنے زیادہ ٹائر ہے ایک ٹائر تو نہیں ہے ٹھیک 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 شکریہ آپ کا ٹھیک ٹھیک ٹھیک